بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقعو قولی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملنبی بعدہ وعلا آلہ وآصحابہ اللذین عوفو اہدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک وآصحابہ یا حبیب اللہ مولای صلی وسلم دائماً نبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیم منزہ عن شریک فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیم یا اکرم الخلق مالی من الوز بھی سواکا عند حلول الحادث العاممی رب صلی وسلم دائماً نبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعم نوالوہو واتم برہانوہو وعظم شانوہو کی حمد و سنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بارسان ممبر و محراب عرباب فکر و دانش نحیطی معزز و محتشم حضرات و خواتین سامین و ناظرین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ سرات مستقیم فامی دین کورس میں آج ہم سب کو نہیطی خوبصورت موضوع جنہیں دیکھ کے رب مسکرائے کو سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو ہم سب کو اس طبقہ میں شمار فرمائے کہ جنہیں دیکھ کے وہ مسکراتا ہے آج کا موضوع یقیناً ہمارے دیگر تمام موضوعات کی طرح یہ بھی ایک اچوتا موضوع ہے اور آپ کو جستجو ہوگی کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہیں رب دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے اس واسطے ہم نے حدیث شریف کے وسیع زخیرہ سے ان لوگوں کا ایک خلاصہ تیار کیا ہے کیونکہ اپنی طرف سے تو کسی عام دربار کے لیے کوئی کسی کو پیش نہیں کر سکتا اللہ کا دربار ہو اور ہم اپنی طرف سے کسی کو پیش کرنے کے ادھے دیکھ کے رب مسکراتا ہے اور رب غصے میں ہو تو اس میں پیش کرنے والے پر بھی غضب ہو سکتا ہے تو ہم نے اس بارگاہ کا سہارا لیا کہ جنہیں اللہ کا دربار بھی نظر آتا ہے اور اللہ کے دربار میں لوگوں پر رحمتوں کی برسات بھی نظر آتی ہے سب سے پہلے موضوع کا جو ٹائٹل درس کا جو ہم نے منتخب کیا ہے اس کے لحاظ سے یہ بات قابل غور ہے کہ یہ ہمارے اقائد کا حصہ ہے کہ ہمارا رب مخلوق کی صفات سے پاک ہے مثال کے طور پر ہم کھاتے ہیں مخلوق کی صفت کھانا پینا ہے تو رب زلجلال کھانے پینے سے پاک ہے ایسے ہی ہنسنا مسکرانا یہ بھی مخلوق کی صفات میں سے ہے اور اس کے باوجود موضوع کا یہ ٹائٹل اور درس کا عنوان جنہیں دیکھ کے رب مسکرائے اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ حدیث صحیح میں ہے کہ ہنسنے کا عمل کوئی اتنا پسندیدہ عمل نہیں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو راوی ہیں فرما لا تکسری دہک زیادہ نہ ہنسا کرو فینکسرت دہک تمیت القلوب اس واسدے کہ زیادہ ہنسنہ دل کو مردہ کر دیتا ہے تو ہنسنہ ایک الیدہ چیز ہے اور تبسم اس سے ہٹ کے ہے کہ جو صرف ایک انسان کے ہونٹوں پر کھلکلات ہوتی ہے اور آواز اس میں پیدا نہیں ہوتی تبسم کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ تمام لوگوں میں سے زیادہ تبسم فرمانے والے تھے دہک اور چیز ہے اور تبسم اور چیز ہے یہاں پر ان دونوں کے فرق کے ساتھ خالق کائنات جللہ جلالہو کے لیے چونکہ حدیث شریف میں لفظ دہک بمانہ تبسم استعمال کیا گیا ہے اور ہم وہی حدیثیں بار بار پیش کریں گے جن میں مختلف مقامات پر یہ لفظ رب زلجلال کے بارے میں استعمال ہوا کہ اس کا لغوی معنی ہے کہ رب ہنستا ہے لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ رب راضی ہوتا ہے اس واسطے کہ اگرچہ لفظ جس طرح حدیث شریف میں آ گیا اس کے بولنے کی اجازت تو ہمیں حدیث میں ہونے کی وجہ سے ہوئی لیکن اس کا مطلب ہم وہ لیں گے اور مفہوم ذہن میں رکھیں گے کہ اس سے مراد وہ معنی ہے کہ جو مخلوق کی صفات میں سے صرف نہ ہو بلکہ رب زلجلال کی شایان شان بھی ہو اس واسطے شرعہ طیبی کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جہاں حدیث شریف میں رب زلجلال کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ دہک فرماتا ہے اللہ مسکراتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا دہک سے مراد حد درجے کی رضا ہے کہ جس کے بارے میں یہ آئے گا کہ اللہ اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اسے بہت زیادہ پسند فرمارا ہے اللہ اس سے بڑا راضی ہے اور اللہ اس پر بڑا مہربان ہے لہٰذا مسکرانے کا کوئی مطلب کوئی بندہ ذہن میں یہ نہ لے کہ جیسے ہم مسکراتے ہیں ایسے ہم رب زلجلال کے بارے میں کوئی تصور کریں چونکہ وہ رب آزاد سے پاک ہے اور انسانی آداد سے پاک اسی محبت و چاہت کے پیش نظر جس کا اظہار رسول اللہ نے اپنے جملوں میں فرمایا ہے مگر اس کا جو تعویل کا انداز ہوگا جو مفہوم ذہن میں رکھنا ہے تو وہ یہ رکھنا ہے کہ وہ لوگ جن سے رب راضی ہے جنہ رب چاہتا ہے اور جن پر رب بہت زیادہ مہربان ہے کیونکہ قرآن مجید برحان رشید میں خالق کائنات جلل جلال نے اس کا ایک دوسرا ویو بھی پیش کیا ہے کچھ لوگ جو اللہ کو پسند نہیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گئی نہیں تو اب مطلب کیا ہے رب کی نگاست کو چھپی نہیں سکتا تو دیکھے گا نہیں معنی یہ ہے کہ اللہ ان کو پیار سے نہیں دیکھے گا چہت سے نہیں دیکھے گا تو اب وہاں پر جو دھتکارے ہوئے ہیں ان کی طرف رب زلجلال نگاہ کرم پیار سے ان لوگوں کو نہیں دیکھے گا اور یہ شعبہ موجود ہے کہ خالق کائنات انہیں بڑی چاہت سے یعنی بڑے پیار سے اور پسند کی نگاہ سے دیکھنے والا ہے اس واسطے میں نے اس موضوع کے آغاز میں قرآن مجید برحان رشید کی سورہ حج کی آیت نمبر 65 کا یہ حصہ تلاوت کیا ہے خالق کائنات یہ رعوف کے معنی کا ایک شعبہ ہے کہ خالق کائنات جللہ جلال اپنے کچھ بندوں پر اتنی مہربانی فرماتا ہے کہ اس مہربانی کو مسکرانے سے تعبیر کیا جاتا ہے اس سلسلہ میں سب سے پہلا شعبہ کہ جنہیں دیکھ کے رب مسکرائے اور رب راضی ہو جائے وہ اپنے آپ پر دوسرے کو ترجی دینا یہ ایسار ہے خود حاجت ہو حاجت کے باوجود دوسرے کو نواز نا یہ ایسار ہے اور اس میں ایک شخص جس کے پاس اس کی ساری ضرورتیں پوری ہیں کھانے کے لیے پینے کے لیے اور اس نے کسی فقیر کو ایک لاکھ روپیہ ہوگا کہ جس کے پاس ایک روٹی ہی تھی اور کھانے لگا تو سائل آگیا اس نے وہ روٹی اٹھا کے سائل کو عطا کر دی کہ حاجت کے باوجود اس نے وہ ایسار کیا ہے تو خالق کائنات جللہ جلال ہو ایسار کی بنیاد پر اس بندے کو پسند کرتا ہے اور اس کو خالق کائنات جلل جلال ہو اپنی رضا خصوصی کا ایک ممبر عطا فرماتا ہے اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا بڑا حسین منظر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ سلام کے پاس ایک مہمان آگیا کہیں سے چلتا ہوا دربار رسالت کے تصور میں جب پہنچا تو اب اس نے رات بسر کرنا تھی اس کے کھانے کا احتمام کرنا تھا تو میرے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پیغام بھیجا تو ازواج متحرات کی طرف سے جواب آیا ما معانا ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں پانی سے زیافت ہو سکتی ہے یہ دیکھو اختیاری فقر کہ پوری کائنات جن کی مٹھی میں گھر میں خجوریں بھی نہیں جو بھی نہیں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں اور وہ کتنی عظیم خواتین ہیں کہ جو گھر میں اس انداز میں ہیں پھر بھی رب سے شکایت نہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکر ہے کہ اگرچہ ہمارے گھر خجوریں نہیں ہیں مگر ہمارے گھر اللہ کا تازہ قرآن اترتا ہے محبوب علیہ السلام کو جواب پہنچ گیا کہ گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کا جو پانچ داس بیٹے ہوئے تھے فرما اس کو کون مہمان بنائے گا سید علم صلی اللہ نے جب یہ فرمایا کہ ایک انساری نے کہا ہم نے پہلے بھی بہت سے مہاجرین کو اپنا مہمان بنایا ہے تو یہ ہمارا مہمان ہوگا میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گا لہذا اس نے اپنے گھر سے پتہ کروائے بغیر مہمان وصول کر لیا کہ سید علم صلی اللہ مہمان ہے تو یہ ہمارا مہمان ہے لہذا اس کو لے کر وہ انساری اپنے گھر چلے گئے جب گھر پہنچے تو زوجہ نے یہ بتایا ہمارے گھر تھوڑا سا تو ہے مگر صرف اتنا ہے کہ جتنا ہمارے بچے کھا سکتے ہیں نہ میرے لئے ہے اور نہ ہی میرے شہر تمہارے لئے ہے صرف بچوں کے کھانے لیتنا ہمارے گھر میں موجود ہے تو وہ صحابی کہنے لگے بچوں کا کوئی معاملہ نہیں یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا مہمان ہے اس واسطے یہ بھوکانے رہنا چاہیے اب میں ذمہ داری اٹھا کے آگیا ہوں لہذا بچوں کا کوئی اور بندوبست کرتے ہیں اور جو کچھ گھر میں ہے وہ اس مہمان کو کھلائیں گے یہ انداز ہے صحابہ کرام الرحم ردوان کا کہ نیکی کی گہرائی تک پہنچتے ہیں اور ایسا رب ذل تو کہنے لگے میری بیوی ہی یہی کام کہ تم اپنا کھانا تیار کرو و اسبہی سراج کے اور شام ہوتے ہی چراغ جلا دو اور نویمی سبیان کے اور اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ تھبکی دے کر سلا دو بچے جھاکتے نہ رہیں بچوں کو کسی طرح تم سلا دو اور جس وقت عشاء کا ٹائم ہوگا کھانے کا وقت ہوگا تو میں مہمان کو لے کر جب ساتھ بیٹھوں گا تو پھر صورتحال یہ ہوگی کہ تم لا کے سامنے کھانا رکھ دوگی اور جو میں نے تمہیں طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق بچوں کو سلا کر کھانا تم نے سامنے رکھنا ہے چراغ جل رہا ہوگا اس کے بعد جب تم کھانا رکھ کے فارغ ہو چکی ہوگی تو تم نے آہستہ سے چراغ کے پاس پہنچ کے اسے صحیح کرنے کی نیز اس کو پھونک مار دینی ہے تاکہ چراغ بچ جائے کھانا ہمارے مہمان کے پاس ہو ہم اس کو بھوکے نظر آئیں تو ہمیں دیکھ نہ سکے اور اس کو یہ شرمندگی نہ ہو کہ جس گھر میں میں پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہوں اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھوکے سوئے ہوئے ہیں اور اس گھر کے افراد افراد کھانا بھوکے ہیں یہ صحابی نے اپنی زوجہ کو ترقیب سکھا دی ہے جس وقت کھانے کا ٹائم ہوا چراغ جل رہا تھا وہ صحابی کی آلیہ کھانا لے کے جس وقت انہوں نے صحابی کو دیا اور مہمان کے سامنے رکھا گیا وہ چراغ کے پاس پہنچی اور وہی انداز ان کا تھا کہ جس سے وہ چراغ کو کرنے لگی تھی اور چراغ بج گیا ہے لہٰذا چراغ بج گیا اندھیرہ ہو گیا اور مہمان کے سامنے کھانے موجود ہے اور اتنا نہیں تھا کہ صحابی خود بھی شامل ہو سکتے اور ان کی حلیہ بھی کھا سکتی اور انہوں نے یہ بھی اپنے مہمان کو محسوس نہیں ہونے دینا تھا کہ ہم بھکے ہیں اب اندھیرہ ہے اور بڑا عجیب انداز تھا ان دونوں کا گھر والے اور گھر والی کا ان دونوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم بھی کھانے میں شریک ہیں ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں کس طرح برتن رکھے برتن اٹھائے برتنوں کے رکھنے کی آواز پیدا کی اب اندھیرہ تھا وہ مہمان سمجھ رہے تھے کہ جیسے میں کھا رہا ہوں ایسے یہ صحابی بھی کھا رہے ہیں ان کی زوجہ بھی کھا رہی ہے انہوں نے جالا یوری یہ ظاہر کیا ایک آج ہمارے ہاں تکلف ہے اور ایک خلوص کا تکلف تھا جس میں وہ اپنے مہمان کی جو اتنی زیافت چاہتے ہیں کہ اس کے خیال کی بھی میز بانی ہو جائے اس کو یہ شرمندگی نہ ہو کہ میں تو کھا رہا ہوں اور گھر والے بھوکے ہیں لہذا چراغ بجھایا ہوا ہے اور برطن رکھتے ہیں برطن اٹھاتے ہیں آواز پیدا ہوتی ہے کہ جیسے یہ اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھا ہے اور بھوک پہ کبر بھی چڑھایا ہے بھوک کو چھپایا ہے اور اپنے مہمان کو شرمندگی سے بچایا ہے کہ میں کھا رہا ہوں اور گھر والے بھوکے ہیں لہذا یہ کافی دیر سلسلہ جاری رہا مہمان نے پورے اتمنان سے کھانا کھا لیا جس وقت رات گزر گئی سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ صحابی پہنچے جو رات کو مہمان ساتھ لے گئے تھے اب دیکھئیے کیا سی ماں پاتھی کیا ان لوگوں کی قسمتیں حصے میں جن کی آئیں وہ مہتاب صحبتیں جن کی نگاہ میں جلوے تھے میرے حضور کے جن کے دلوں پہ پہرے تھے وجد ضرور کے اب صبح پھر حاضری لگی ہے صحابی پہنچے ہیں اب سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے گھر کو ہی نہیں دیکھتے صحابہ کے گھر بھی سامنے ہیں جو مہمان بھیجا ہے پیچھے اپنی نگاہ بھی ہے کہ میرے مہمان کے ساتھ اس سلوک کیا ہوتا ہے اور صرف یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر میں میرے مہمان کے ساتھ میز بانوں نے سلوک کیا کیا ہے یہ بھی دیکھا ہے کہ میرے میز بانوں کے ساتھ میرے رحمان نے کیا سلوک کیا ہے لہٰذا مچ میام لگا ہے صحابہ اکرام مردوان جب بیٹھے ہیں تو میرے محبوب نے سارے صحابہ کو یہ بتا دیا دیکھو رات انہوں نے اپنے گھر میں جو میرے مہمان کی زیافت کی ہے وہ اتنی بڑی زیافت ہے کہ جس کو دیکھ کے ساری رات رب مسکراتا رہا ہے یہ لفظ استعمال کر دیا دارک اللہ اللہ ہنستا رہا اللہ مسکراتا رہا مطلب جو اس کی شان کے لائق ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے یعنی اللہ نے بڑا پسند کیا ان کی انداز کو خود سکھا ہے خود انہوں نے بنایا ہے کہ یوں کرنا چاہیے گھر میں تھوڑا تھا مگر انہوں نے اپنے مہمان کی جو خدمت کی اس میں کوئی کسر نہیں آنے دی اور اس کے خیال کی بھی میز بانی کی ہے خالق کائنات جللہ جلال ساری رات دہہک اللہ اللہ ان کے اس عمل پر اللہ اطلاع راضی رہا آئے کہ خالق کائنات نے آیت بھی نازل کر دی ہے ان انصار کی شان یہ ہے اور صحابہ کی شان یہ ہے یہ اپنے اوپر اوروں کو ترجی دیتے ہیں اگرچہ خود محتاج ہوں مگر پھر بھی اوروں کا کام ضرور کر دیتے ہیں جیسے ان کے بچے بھی بھوکے تھے خود بھی کھانے کے لیے آیا جس میں بچے بھی بھوکے ہیں اور بڑے بھی بھوکے ہیں اس انداز میں جس وقت انہوں نے میز بانی کی ہے تو رب زل جلال نے ان پر خاص مہر بانی کی ہے یہ ایک انداز ہے ان لوگوں کا جنہیں دیکھ رب مسکراتا ہے اور خالق کائنات جلل جلال اپنی خصوصی شفقتیں ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے ایسے ہی ایک شعبہ اور بڑا عجیب ہے وہ بائی چانس ایسا منظر سامنے آ گیا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ اللہ سلم کا فرمان ہے پہلا پورا مضمون بخاری مسلم دونوں میں اور اس کے علاوہ سینکڑوں کتب میں موجود ہے دوسرا مضمون جو بیان کرنے والا ہوں یہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ نے صحابہ کے سامنے ایک دن ارشاد فرمایا اور اس کے راوی بھی اتفاق سے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب اللہ فرماتے ہیں اللہ دو بندوں کو دیکھ کے بڑا ہی مسکراتا ہے ان کو بڑا ہی پسند کرتا ہے اور اتفاق کیسا ہے وہ بندے ہیں کیا یکتالو آہدو ہما یکتالو آہدو ہما ان میں سے ایک کو قتل کیا جاتا ہے دوسرا قاتل بنتا ہے ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے اور بائی چانس دونوں جنت میں داخل ہو گئے ہیں قاتل مقتول بھی ہیں اور ان کی حسن اتفاق پر کہ دیکھو بظاہر تو ان میں فرق کتنا ہے ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے ایک جنتی ہونا چاہیے دوسرا جہنم ہونا چاہیے لیکن اتفاق ایسا اللہ نے پیدا کیا مقتول بھی جنت میں قاتل بھی جنت میں دونوں کو جنتی ہونے کا شرف مل گیا اور یہ کیسے ہوا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مقتول جس کو ظلم قتل کیا گیا وہ تو جنت میں جائے اور قاتل جو ظالم ہے وہ جہنم میں جائے اور اس کے بارے میں آیات ہے کہ جس نے قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے قاتل اور مقتول دونوں جنتی بن جائیں تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرما یہی تو اللہ کی خوش ہونے کا سبب ہے کہ کیسے قاتل بھی جنتی بن گیا مقتول بھی جنتی بن گیا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یکتال حاضر یہ قتل ہوا مسلمان تھا ہو گیا تو مقتول تو بل یقین جنت میں پہنچ گیا کہ اس نے اللہ کے لئے جان دی ہے مقتول ہوا جنت میں پہنچ گیا فرما ایک تو جنت میں جاتا تو میں دیکھ لیا میرے صحابہ دوسرا بھی دیکھو پھر وقت آیا کہ دوسرے کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ کتنا بد نصیب انسان ہوں دنیا تو اللہ کے کلمے پڑھتی ہے اور میں بتوں کو پوچھتا ہوں توبہ کرتے ہوئے اس نے بھی رب کی توحید کا اور اپنے محبوب کی رسالت کا کلمہ پڑھ لیا اور اسلام ایسی چیز ہے اسلام سے سارے پہلے داگ دھل جاتے ہیں جتنے بھی انسان کے پیکر پر گندگی ہو وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے اور جتنی بھی نام اعمال کی سیاہی ہو جب اسلام کی پہار پڑھتی ہے تو وہ ساری سیاہی ختم ہو جاتی ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا یہ توبہ اس شکل میں تھی ویسے تو جس وقت کوئی قاتل ہوگا مسلمان ہے اور قاتل ہے توبہ کرتا رہے تو توبہ سے قتل معاف نہیں ہوگا وہ حقوق لباد میں سے ہے اس کو خمیازہ بگتنا پڑے گا لگل اتفاق ایسا تھا یہ بندہ جب قاتل تھا تو کافر تھا اب اس نے کلمہ پڑھا اور سی کافر کی تلوار لگی تو یہ بھی جامع شہدت پیتا ہوا جنت داخل ہو گیا فرما میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھو اللہ ان کو پسند کرتا ہے اللہ ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے کہ بظاہر یہ اپوزیشن تھے ایک دوسرے کی لیکن بل آخر اسلام نے ان کو کتنا ملا دیا ہے کہ جنت میں شریک ہو گئے ہیں اور جنت میں ان کے دل میں ایک دوسرے کا کوئی بغض نہیں ہے اور خالق کائنات جللہ جلال ہو نے قاتل و مقتول دونوں کو جنت اتا فرما دی ہے ایسے ہی کنزل مال میں حدیث شریف موجود ہے ابو رزین روایت کرتے ہیں کہ سید علم صلی اللہ نے ایک دن یہ دعا مانگ رہا ہے اور مانگ مانگ کے اسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوگی اور اب محیوس ہو گیا ہے اور ادھر سے اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میں ضرور قبول کرنی ہے درمیان میں پردہ ہے یہ ادھر کہتا ہے کہ میں اتنے سال ہو گئے دعا مانگ تا رہا ہوں میری تو قبول ہوتی نہیں ہے اور ادھر عرش کا فیصلہ قبولیت کا ہو چکا ہے درمیان میں ایک حجاب ہے یہ وہ موقع ہے کہ جب رب زلجلال کو پھر اس بندے پر مسکرہ ہٹاتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو کتنا گرا ہوا سمجھتا ہے حالانکہ میں نے تو اس کو فوطہ فرما دی ہے اور اس کو پتا نہیں چل رہا دس وقت محمود علیہ السلام نے یہ ذکر کیا فرما من کنوت عباد وقرب افوہ بندے ناومید ہونے کو ہے اور ادھر افوہ بالکل قریب آ چکی ہے اللہ کی معافی قریب ہے اور بندہ اپنے آپ کو ناومید بنائے ہوئے کے کائنات اس مایوسی کے عالم میں وہ نے احتمام فرما دیئے یہ جس وقت حدیث سید عالم نے بیان کی یہاں پر صحابہ نے بھی سوال کر لیا جو شروع میں میں نے وضاحت کی تو میرے محبوب علیہ السلام سے صحابہ کہنے لگے وَيَدْحَكُ الرَّب سرکار کیا رب بھی مسکراتا ہے آپ رب کی مسکرات کے بارے میں فرما رہے ہو کیا رب بھی حرست ہے دیکھ کرتا ہے رب بھی مسکراتا ہے تو جس وقت صحابہ نے پوچھا تو اب یہ وہی بیان کر سکتے ہیں جو رب کی طرف نگاہ کریں رب نظر بھی آتا ہو اور رب کو دیکھتے بھی ہوں اور رب کی ملاقات بھی کرتے ہو اور زیارت بھی ہوتی ہو تو میرے محبوب الاسلام نے فرمایا میرا رب مسکراتا ہے میرے رب کی مسکرات ہے رسکشان کے لائق ہے وہ رضا اور مہربانی سرکار نے باقیدہ نام کا لفظ جب بولا تو اب ابو لزین کہنے لگے جب سرکار نے یہ فرمایا ہاں رب مسکراتا ہے تو ہم نے سرکار کے سامنے ایک جملہ کہہ دیا اگر رب مسکراتا ہے جب رب مسکراتا ہے تو صحابہ کہنے لگے پھر ہم اس رب سے ضرور خیر پائیں گے پھر وہ کرم والا رب ہے وہ ضرور معاف کر دے گا یہ آگے سے صحابہ نے اضافہ کر دیا کہ اگر واقعی سرکار آپ جو فرما رہے ہو رب مسکراتا ہے تو پتا چلا صرف غصے والا نہیں ہے اس کا جلال ہی برستا رہے وہ جوال والا ہے پھر ہمیں بڑی امید ہے لن نادم پھر مادوم نہیں پائیں گے ہم اپنے رب سے خیر کو جو رب مسکرات والا ہے ضرور اس کی مسکرہت کی چمک سے ہمارے گناہ مواف ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت انداز جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اور یہ بھی حدیث شریف تنزل مال میں موجود ہے میرے محبوب اللہ سلام کا یہ فرمان اور اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی کا ایک استدلال علی بن ربیہ کہتے ہیں سباری پر ہم بیٹھے تھے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے بیٹھایا ہوا تھا اور ہم جانب حرہ کی طرف جو مدینہ شریف کے ایک باہر سنگریزوں والی گراؤن ہے ادھر جا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے آسمان کی طرف سار اٹھایا چیرہ آسمان کی طرف اٹھایا پھر پلٹ کے مجھے دیکھا یدھا کو ساتھ مسکرابی رہے عجیب منظر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے آسمان کی طرف نگا کی اور راوی کہتے ہیں پلٹ کے مجھے دیکھا آسمان کی طرف دیکھے مسکرائے مجھے دیکھ کر میری طرف جب التفات اور توجہ کی تو مسکرہ رہے تھے جب اس انداز میں یہ جو عمومی طور پر بندوں کے لحاظ سے بندہ دیکھے کسی کو اور اس کے بعد سواری پہ ساتھ بٹھائے ہوئے تھے ان کے طرف دیکھ مسکرانا شروع کر دیا تو ربیعہ علی بن ربیعہ جو پیشے بیٹھے تھے انہوں نے سوال کر دیا کہنے لگے جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اوپر سار اٹھایا تھا تو صرف سار نہیں اٹھایا تھا ساتھ اہدن غیرق تیرے سوا اور کوئی گناہ معاف نہیں کرتا تو میرے گناہوں کو معاف کر دے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی ہے اس دعا کے بعد انہوں نے التفات کیا اوپر دیکھا تھا دعا مانگی تھی اور دعا مانگنے کے بعد انہوں نے حضرت علی بن ربیہ جو ساتھ بیٹھے تھے ان کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہوئے مسکرائے اب اس پر سوال ہوا کہتے ہیں میں نے کہا یا امیر المومنین استغفار وکا رب والتفات وکا ایلیہ تدھکو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امارت کا زمانہ تھا امیر المومنین تو اس وقت اور یہ علی بن ربیہ ساتھ انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے سمجھ نہیں آئی تم نے چہرہ آسمان کی طرف کیا دعا رب سے مانگی اور دیکھ کہ مجھے ہنستے ہو مسکراتے ہو اس کا سبب کیا ہے ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں جس وقت میں نے یہ پوچھا کر رہا ہو پوچھا گا وہ سنت کیا ہے تو دیکھو یہ صحابہ کرام علیہ مردوان میں کتنی تڑپ تھی کہ بھو بھو وہی انداز بنانا جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا انداز تھا اور پھر اپنے ساتھ والوں کو اس طرف متوجہ کرنا کہنے لگے ہم علانی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ خلف آہو علی بن ربیہ جیسے آج تجھے میں نے پیچھے بٹھایا ہے ایک دن مجھے بھی نبی علیہ سلام نے پیچھے بٹھایا تھا سواری پر سرکار آگے بیٹھے تھے اور میں پیچھے بیٹھا تھا محبوب علیہ صلی اللہ و سلام نے اس وقت سفر کیا میں ساتھ تھا اور اس وقت سارا بھی علاجان بالحرہ اسی گراؤنڈ کی طرف جہاں ہم جا رہے ہیں ادھر ہی سرکار کی سزاری بھی چل رہی تھے دیکھو ان لوگوں کے نزدیک تصور کی چاشنی اور وہ پرانی یادوں کو تازہ کرنے کا انداز ایک طرف ابھی تم نے اگلے دن حدیث سنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ جا رہے تھے سامنے سے گانے بجانے کی آواز آئی کان میں اولیاں دے لی رستہ بدل لیا اور جب پوچھا گیا ایسا کیوں ہوا تو کہنے لگے جب میں بچا تھا تو میں بھی سرکار کے ساتھ جا رہا تھا ایسی آواز آئی تھی سرکار نے رستہ بدل لیا تھا تو میں نے اسی سنت کو پراتے ہوئے میں نے بھی رستہ بدل لیا ہے اب یہاں پر علی بن ربیہ کو حضرت علی رضی اللہ نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے انہوں نے پوچھا انداز جو تھا سارے کا سارا تو کہنے لگے ایک دن میں بھی جیسے تم میرے پیچھے بیٹے ہو میں اپنے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹا ہوا تھا اور جس طرف ہماری سواری چل رہی ہے اس طرف ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی تھی کہتے ہیں جس وقت میں پیچھے بیٹھا تھا تو میرے محبوب علیہ السلام کا انداز یہ تھا رفع رأسہ علیہ السما آپ نے بھی آسمان کے طرف دیکھا سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد یہی لفظ جو میں بول رہا ہوں یہ اصل میں میرے محبوب نے بول لیتے اللہم مغفر لی الظنوبی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظَّنُوبِ إِلَّا أَنتَ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے اب یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بولیں گے تو پھر ترجمہ گناہ نہیں ہوگا کیونکہ محبوب علیہ السلام آپ کو خالقِ کائنات نے وہ اسمت عطا فرمائی ہے وہاں یہ ہوگا کہ ایک نیکی کرتے ہیں اس کے بعد دوسری نیکی جب آتی ہے تو اس کو انبیاء زم سے تعبیر کرتے ہیں ویسے نہ گناہ ہے نہ خطاہ ہے تو مطلب یہ تھا امت کو تعلیم دینی تھی اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ سنے ہیں تو یاد کر لیے ہیں محبوب علیہ السلام اصل میں تعلیم ہی دینا تاتے تھے تو حضرت علیہ کہتے ہیں یہ الفاظ میرے محبوب علیہ السلام نے بیان کیے اور میں نے سن لیے اور میں نے یاد کر لیے اور انداز کیا تھا ان کا بیان کرنے کا کہ اس وقت انہوں نے یہ الفاظ بولے تھے لا یغفر الزنوبہ اہدن غیرک تیرے سوا اور کوئی گناہ کو معاف نہیں کرتا بس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے تو کیا ہوا سم ملطفات علیہ فضاہے کا سرکار نے دیکھا مجھے اور مسکرانا شروع کر دیا چہرہ اوپر اٹھایا دعا رب سے کی پھر مجھے پلٹ کے دیکھا اور مجھے دیکھ کر محبوب علیہ السلام مسکرائے تو میں نے بھی اس دن پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا انداز ہے جس سے بات کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ مسکرہت کا تبادلہ بھی ہوتا ہے تمہاری گفتگو رب کے ساتھ ہے اور پھر مسکرہتیں میری طرف دیکھ کے ہو سبب کیا ہے وجہ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں جس وقت میں نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو میرے محبوب علیہ السلام کا جملہ کتنا خوبصورت تھا کہتے ہیں فرمانے لگے دہک تو لے دہ کے ربی میں اس لیے مسکرائی ہوں کہ میرا رب مسکرائی ہے دہک تو لے دہ کے ربی علیہ یاد رکھو میں نے جو تمہیں دیکھ کے مسکرہت اپنے ہونٹوں پر پیدا کی ہے یہ اللہ کی مسکرہت کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ تجھے پتا چل جائے کہ میرا رابطہ میرے رب سے ڈیریکٹ کتنا ہے میں عرش پہ جا کے اس عرش پہ بیٹھ کے دیدار کروں وہ لمحات تو اپنی جگہ میرے رب نے مجھے فرش پہ چلتے ہوئے اور سواری پہ بیٹھے ہوئے بھی اپنے دربار سے محروم نہیں کر رکھا میں چلتا فرش زمین پر ہوں مگر پھر بھی رب زلجلال کے جلوے میری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں دہک تو لدہ کے ربی اب دیکھئے یہاں سے پتا کیا چلا کتنا بڑا سٹیٹس ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کا اور کون ہوگا جو رب سے مسکرہتوں کے تبادلے کرتا ہو جو رب کو دیکھے اور مسکرائے اور رب ان کو دیکھے اور اپنی شان کے مطابق مسکرائے یہ سید عالم نور مجسم شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے کہ آپ جس وقت آپ نے یہ عرش کی بات کا ترجمہ کرنا چاہا اور پیغام دینا مقصود تھا کہ علی تم یہ نہ سمجھنا یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جب فرش پہ ہوتے ہیں تو عرش سے ہمارا رابطہ نہیں ہوتا ہمارا اتنا تیز رابطہ ہے اور اتنا قریب کا رابطہ ہے کہ ہم مسکراتے بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوئے ہیں اور خلقے کائنات سے ہمارا رب قائم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسکرات کی وجہ سے علی میرے ہونٹوں پہ بھی تبصم آیا ہے اب جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو ساتھ ہی وجہ بیان کی کہ رب کیوں مسکر آیا تو فرمانے لگے لِعجبِهِ لِعبطِهِ ربِ ذُل جلال اس بات پہ مسکر آیا کہ جو میں نے امت کو تعلیم کے لیے یہ جملہ دیا ہے اور کیامت تک لوگ پڑھیں گے کہ اللہ گناہ کو ماف کر دے تیرے سوا گناہ کوئی نہیں ماف کرتا تو رب اس کو سن کے مسکرائے گا اس بات پر ربِ ذُل جلال کو مسکرائٹ ہے کہ میرا بندہ جتنا بھی گیا گزرا ہو اسے یہ پتہ ہے کہ گناہ میں ہی ماف کرتا ہو لہٰذا اس پر خالقِ کائنات کو وہ بندہ بڑا پسند آ جاتا ہے کہ اگر جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن فرشتوں دیکھو اس کو میرے دربار کے ساتھ جو رب تار تعلق ہے اس عجب تاجب پر خالقِ کائنات جلال جلال کی مسکرائٹ ہے اور سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی مسکرائٹ کے ساتھ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے مسکرائے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن باقیدہ ارادے کے ساتھ سواری پر بیٹھ کر کسی کو پیشے بٹھا کے اسی گراؤنڈ کی طرف چل کے وہی دعا مانگ کے عرش کی طرف دیکھ کے اور پھر پچھلے آدمی کی طرف دیکھا تاکہ سنت بھی پوری ہو جائے اور سرکار کا پیغام بھی پورا ہو جائے یہ حدیث میرے پاس ہے میں اس کو بیسے صفحہ پہ بیٹھ کے پڑھاؤں تو پڑھا سکتا ہوں لیکن یہ صحابہ کا انداز ہے کہ وہی انداز بھی ہونا چاہیے جس انداز میں سرکار نے پڑھائی ہے سرکار نے بتایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ انداز اختیار کیا ہے اور یہ بتا دیا کہ ہم ان کی شخصیت کے بارے میں سیدی عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے ہم سری کے دعوے نہ کرے اور کوئی ان کو اپنے جیسا نہ کہے اور کوئی ان جیسا نہ بنے اس واسطے ہم دیکھتے ہیں ہمیں وہ تھوڑے صرف حاصلے کے بعد سو گز ہو دو سو گز ہو ہمیں کچھ اور نظر نہیں آتا لیکن ان کی نگاہ وہ ہے سات آسمانوں کے پار عشی عظیم پر جو رب زلجلال کے جلوے ہیں یہ زمین پہ چلتے چلتے ان جلووں کی زیارت کر رہے ہیں اور پھر یہ مشاہدہ بڑا تیز مشاہدہ تھا چونکہ مسکرہت تک پہنچنا اور پھر جانبین سے مسکرہت کا ہونا یہ بڑی قریب کی جو میٹنگوں اس کا انداز ہوتا ہے اور دور سے کوئی جو ہے وہ پوری طرح آپس میں ایسا ربد پیدا نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ایک ایک اٹھ دور بیٹھے ہوں اور آپس میں ایسے زیادہ تو وہ آپس میں مسکرہتوں کا تبادلہ کر رہے ہوں یہ نہیں ہوتا بڑا خاص جو خاص قرب ہوتا ہے اس کی بنیاد پر ایسی صورتحال ہوتی ہے بلا تمثیل سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرش پہ ہوتے ہوئے عرش کے اتنے قریب ہوا کرتے تھے کہ خالق کائنات جللہ جلالہو کے جلوے بھی سامنے ہیں اور مسکرہتوں کا بھی پورا مشاہدہ کیا جا رہا ہے یہاں پر بالخصوص وہ معاملہ بہت ہی عجیب ہے جس کو آج ہم حاصل کرنا چاہیں تو یقیناً کر سکتے ہیں مشکاہ شریف کی بارہ سو اٹھائیس نمبر حدیث شریف ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہتے ہیں سلاسطن یدھک اللہ علیہم تین قسم کے انسان ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے اب وہی لفظ میں بار بار ان وہاں حدیث پیش کر رہا ہوں کہ جن میں یہ لفظ دیکھ کا موجود ہے جس کا جو مناسب ترجمہ تبسم اور طویل اس کی اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رضا ہے تین قسم کے لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ان کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو چاہے وہ ان اقسام میں آ جائے اسے اللہ کی خصوصی مہربانی حاصل ہو جائے گی تین قسم کے لوگ کون سے فرمایا سب سے پہلا وہ بندہ الرجل اذا قام باللیل یسلی رات کا وقت ہو بندہ مسلے پہ کھڑا ہو اور اللہ کو سجدے کر رہا ہو قیام کر رہا ہو یہ وہ بندہ ہے جسے رب دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے رب کی مسکرات اللہ کی رضا کے حصول کے لئے یعنی اسے کہیں کوئی بہت بڑا کام اور لمبا سفر نہیں کرنا پڑے گا گھر میں جہاں بیٹھا ہے جہاں موجود ہے وضو کر لے رات کی تنہائیاں ہو اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے قیام کرے سجدہ کرے اس بندے کو جب عام لوگ سو رہے ہوں گے اور یہ جاگ رہا ہوگا اور رب زلجلال کے دربار میں حاضری دے رہا ہوگا خالق کائنات اس پہ بہت زیادہ مہربان ہو جائے گا دوسرے نمبر پر میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَالْقَوْمُ اِذَا صَفُوا فِي الصَّلَا جب لوگ گھر سے نکلیں مسجد پہنچیں اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے لئے صف بنائیں صف میں جب لائن میں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں کہ خالق کائنات انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے کہ کوئی کہاں سے چلا کوئی کہیں سے چلا کسی نے کوئی کام چھوڑا کسی نے کوئی آرام چھوڑا اور چلتے چلتے ابھی نماز پڑھنے کے لئے اللہ کے دربار میں حاضر جب ہوں گے وہ معاملہ بعد میں ہے صف پوری ہوئی ہے تو اللہ کی رحمت بھی پوری ان پہ اتر آئی ہے خالق کائنات جلال ہوت اس انداز میں جس میں یہ صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں رب زلجلال دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ یہ کتنے بندے عجیب ہیں جنہیں میں سامنے نظر نہیں آتا مگر مجھے موجود سمجھ کے میرے دربار میں حاضری دے رہے ہیں لہٰذا جس وقت باہ جمعات نماز ادا کرنے کے لئے لوگ صف بناتے ہیں اس صف کو دیکھ کر بھی رب زلجلال انہیں اپنی مسکرہ حسنوں سے نبازتا ہے تیسرے نمبر پر فرمائے ایک اور صف بھی ہے جب وہ صف بنتی ہے تو اللہ کو وہ مجاہد بھی بڑے اچھے لگتے ہیں جب وہ لائن بنا کے پوزیشنیں سنبھال کے اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کو مٹانے کے لئے وہ میدان جہاد میں لائن بنا لیتے ہیں اور کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور اپنی پوزیشنیں سنبھال لیتے ہیں تو اس انداز کے اندر خالق کائنات جللہ جلالہ انہیں بھی اپنی خاص مہربانیوں سے نوازتا ہے اور خالق کائنات جللہ جلالہ اس صف کے اندر کھڑے ہوئے مجاہدین کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی خصوصی شفقتیں ان کو عطا فرما دیتا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے یہ بیان اس لئے کیا تھا کہ لوگ سنیں جب یہ سنیں گے کہ اللہ کچھ لوگوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو ہر ایک کو شوق پیدا ہوگا کاش کہ میں بھی وہ بن جاؤں کہ جن کو رب زل جلال اتنا پسند کرے اور پھر یہ سمجھے گا کہ میرے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں میں کتنا خوبصورت بن جاؤں اور میرا کام کتنا خوبصورت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ کے مسکر آئے تو سرکار کی سنت نے سہارا دیا تمہیں کہیں جگر پگل ہا کر ایسا مقام حاصل کرنے کے لیے محنتیں نہیں کرنی پڑیں گی تھوڑا سا تھوڑا سا بڑھو تھوڑا سا کام کرو اور تھوڑی سی بیداری پیدا کرو تم گھر میں مشلے پہ کھڑے ہو کر رب کو سجدہ کروگے اللہ خصوصی مہربانی کا نزول فرما دے گا اس کے بعد بڑا عجیب منظر ہے اور یہ حدیث شریف اور اس کا پورا انداز آج ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سہارا ہے اور بہت بڑا ہمارے لیے یہ حوصلہ ہے اس بات کے اندر کہ سید عالم نور مجسم صفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم رب زلجلال کی خوشی کا موقع بیان کرتے ہیں کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اور کب خوش ہوتا ہے اب دیکھئے ناخوشی تو اس کو ہو جس کا کوئی کام پورا نہ ہو اور جس کی قدرتوں کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کو تو ناخوشی ہوئی نہیں سکتی جس کنک ہے سب کچھ ہو جائے وہ تو خوشی خوش ہے لیکن اس کے باوجود کچھ مراحل ایسے آتے ہیں کہ رب زلجلال کی جو خوشی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور خالقے کائنات اللہ جلال ہو اپنے بندوں کے ایک کام پر اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ جتنی خوشی کا آئی تک کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا یہ کرم ہے نا کہ ایک وہ ہے کہ انسان جو محتاج ہو اس کو ملے تو خوش ہو جائے ایک وہ ہے جو مجبور ہو اس کی ضرورت پوری ہو تو خوش ہو جائے ایک وہ ہے جسے رکاوٹوں کا سامنا ہو رکاوٹیں اٹھیں تو خوش ہو جائے یہ رب کا کمال ہے نہ اس کی کوئی ضرورت ہے نہ اس کی کوئی مجبوری ہے نہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے نہ کوئی کمی ہے لیکن اس کے باوجود اپنے بندوں کی ایک حالت کو دیکھتا ہے تو رب زلجلال انہیں دیکھ کے کہیں زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیا صورتحال ہے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لئے مثال دی اور مثال کے بغیر یہ سمجھ بھی نہیں آسکتی تھی مثال کافی آگیا میں لے جائے گی جس سے سمجھنے میں کہ اللہ خیصے خوش ہوتا ہے اور خوشی کا انداز کیا ہے میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ افرہو بے توبہ تی عبد المومن ایک مسلمان کے توبہ کرنے پر اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ جتنا وہ بندہ خوش ہوا اس سے زیادہ اتنا نہیں اللہ اس سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے جتنا وہ بندہ خوش ہوا جس کا ابھی مثال میں ذکر ہوگا اور یہ بات ذہن میں رکھئے اب رب زلجلال توبہ عبد پر خوش ہو رہا ہے حالانکہ فیدہ اللہ کا تعالی فیدہ تو بندے کا ہے چونکہ حدیث ہے شہی میں ہے ہم سارے لوگ پہلے نمبر کے متقی بن جائیں ہم اللہ کو کوئی نفع نہیں دے سکتے اور ہم سارے برے بن جائیں اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے وہ بینیاز ذات ہے لیکن اس کے باوجود جب ایک بگڑا ہوا انسان اور گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان جس وقت در توبہ پہ آتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی کائنات میں کسی کو نہیں ہوتی اب مثال کیا ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یوں سمجھو ایک شخص سواری پہ بیٹھا نازالا فی اردن دویجن دویجہ وہ ایک لکڈک سہرہ سے گزرنا چاہتا یعنی دور تک مہینوں کا سفر ہے اس سہرہ میں جہاں وہ ہلاکت والی زمین ہے کہ بندہ مشکل صحیح کراز کرتا ہے اس سہرہ سے انسان سفر کر رہا تھا اونٹنی پہ بیٹھا تھا اور اس نے پانی بھی اپنا رکھا ہوا تھا کھانا بھی رکھا ہوا تھا کہ اتنے دن گزارنے ہیں وقت پر کچھ نہ کچھ کھا لیا کروں گا اور یہ سہرہ ضرور ربود کرنا ہے لہٰذا پورا بندوبست کر کے وہ اپنی سواری پہ بیٹھ گیا سواری پر اس کا کھانا بھی ہے اور پینے کے لیے پانی بھی ہے بہت دنوں کا اس نے بندوبست کیا ہوا ہے یہ انسان سفر کرتے کرتے تھک گیا تو اس نے کہا کہ کچھ دیر ریست کر لو اور پھر اٹھوں گا سواری پہ بیٹھ جاؤں گا اور کیونکہ سفر تو ختم ہونے والا نہیں اگر مسلسل بیٹھا رہا تو ویسے ہی مشکل ہے لہٰذا اس نے اپنے ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور اس طرح اپنی کلائی پہ سر رکھا اور راستے پہ سو گیا سونے کا اس کا انداز یہ تھا کہ کچھ دیر سوتا ہوں پھر جاغا جائے گی اونٹنی پہ بیٹھوں گا سفر شروع کر دوں گا لیکن جس وقت تھوڑی دیر بعد اسے جاغ آئے تو دیکھا اونٹنی بھاگ چکی ہے بڑا ہی پریشان ہوا اور اس نے فوراں تالا بہا ادھر ادھر دوڑ کے اونٹنی کو جھونڈنا شروع کر دیا کہ اونٹنی پر ہی میری زندگی کا بندوبست ہے نہ تو اس سہرا کو میں دوڑ کے عبور کر سکتا ہوں نہ واپس پہنچ سکتا ہوں نہ منزل پہ جا سکتا ہوں اور کھانے پینے کا بندوبست جو تھا وہ بھی اونٹنی پر ہی تھا لہٰذا اس بندے کو بڑی ہی پریشانی ہوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ دیر ڈھونڈتا رہا اگر پھر پیاس لگ گئی بھوک لگ گئی گرنی بھی تھی بھوک بھی تھی پیاس بھی تھی اوہ ماشاءاللہ یا جو کچھ بھی اس کے لیے مصیبتیں تھیں ساری موں کھول کے آگئیں یہ بندہ اکیلا نہ کوئی نسانی آبادی ہے نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے نہ کوئی حامی و مددگار ہے اب یہ جو اس کا ذریعہ تھا اس سہرا کو امور کرنے کا وہ اونٹنی ہے اور اسے پر زندگی کا سامان تھا وہ سب کچھ اس کو نظر نہیں آتا بیچارہ دوڑتا رہا بھاگتا رہا اور اب بھاگنے کی طاقت بھی نہ رہی ہاں پ کے گیرہ ہے اور اب یہ سمجھتا ہے کہ سوائے مرنے کے اور کوئی میرا حل نہیں ہے مجھے اونٹنی نہیں ملے گی اور مجھے کھانا بھی نہیں ملے گا مجھے پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملے گا اور میں ویسے چل کے تو اب جائے نہیں سکتا اتنے دنوں کا سفر جو اونٹنی پیتا کرنا تھا اب چند قدم چلنے بھی میرے لئے مشکل ہو گئے ہیں لہٰذا اس نے پکا ذہن بنا لیا کہ اب سوائے مرنے کے اور کوئی کام نہیں مرنے کے لیے اب تیار ہو گیا اور اس انداز میں اس نے وہ جگہ منتخب کی جو بالکل راستے کے اوپر تھی کہ جو راستہ سہرہ سے گزر رہا تھا اور وہاں پر اس نے دوبارہ اب سونے کا ارادہ کیا اور اسی جگہ پہ جہاں سے اٹنی گم ہوئی تھی راستے کے پاس سے کہتا ہے ارچیو الہ مکانی اللذی کنت فیہے ڈھونڈتا دور نکل گیا تھا کہتا چلو وہاں جا کے لیٹتا ہوں جہاں پہلے سویا ہوا تھا فَأَنَامُ حَتَّ أَمُوتَ میں سوتا ہوں تاکہ مر جاؤں یہ اس کا خیال بن گیا ہے لوگ سوتے ہیں جاگنے کے لیے مگر یہ شخص سو رہا ہے مرنے کے لیے فَأَنَامُ کہ آنکھیں بند کروں تاکہ مر جاؤں کیونکہ اور تو کوئی حل نہیں ہے زندگی بچ نہیں سکتی موت کے مو میں لیٹ چکا ہے پوری طرح سو فی صد مرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے اور عجیب انسان ہے لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں کھولنے کے لیے لیکن یہ بند کر رہا ہے ہمیشہ بند کرنے کے لیے اور لیٹ رہا ہے راستے کے کلارے پر کہ سوتا ہوں موت کا وقت آ رہا ہے اور یہ اس کا جو انداز تھا وَدَا رَأَسَهُ اَلَا سَائِدْهِ لَيَمُوتَ اپنی کلائی پہ بازو پہ سر رکھا ہے کہ میں سو جاؤں تاکہ سونے کے اندر ہی مر جاؤں یہ انداز لیے وہ سو رہا تھا اور اس کا جو وہاں جا کے سونے کا انداز تھا میرا یہ گمان ہے اس لیے سویا ہوگا کہ راستے پہ سوتا ہوں مر تو جاؤں گا لیکن آخر مجھے دفن کرنے والا آج تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے ہفتے کے بعد کوئی گزرے تو میری ہڈیاں اٹھا کے زمین کے سپرد کر دے راستے پر ہوں گا تو کوئی نہ کوئی تو مجھ پہ مہربانی کرے گا میری ہڈیاں میرا گوشت اور میں اس طرح میرا بدن کہیں جانوروں کی طرح نہ پڑا رہے کوئی گزرے گا تو وہ مجھے اٹھا کے زیر خاک کر دے گا لہٰذا رستے کے کنارے پر وہ لیٹ رہا ہے مرنے کے لیے اور اپنی پوری تیاری کر چکا ہے اور ذہن کو متمن کر چکا ہے اس بات پر کہ سوائے مرنے کے اب کوئی چارہ نہیں ہے ایسی صورتحال کے اندر اس نے کلائی پہ سر رکھا آنکھیں بند کی اور نیند اپنی آنکھوں پر مسلط کر رہا ہے اور نیت مرنے کی ہے تو کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر ہی بات بھوک بھی تھی پیاس بھی تھی آخر مرنے کے لیے بھی تو کچھ تھوڑا سا احتمام چاہیے تھا نیند اس کو مرنے کے لیے بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ بھوک بڑی تھی پیاسا بڑا تھا لہٰذا تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی بھوک اور پریشانی کی وجہ سے کہ اچھا سفر تھا میں منزل پہ جانا چاہتا تھا اب رستے میں موت آگئی ہے اسی میں جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا وہ اٹنی سے رانے پہ آکے کھڑی تھی ازاں راہی لاتو ہو اندہو وہ اٹنی تو آکے اس کے پاس کھڑی ہے اب وہ تو موت کے مو سے واپس آ گیا بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں میرے لیے تو سارا مستقبل روشن ہو گیا جس نے سو فیصد مرنے کا بندبس کا رکھا تھا اور مرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا اب سو فیصد زندگی روشن ہو گئی فوراں اس نے پانی لیا پیا اور کھانا کھایا جو کچھ سواری پہ موجود تھا اور اس کے بعد زندگی ہشاش بشاش ہو گئی جس طرح چراغ بج رہا ہو اور کوئی تیل ڈال دے تو فوراں روشنی برقرار ہو جاتی ہے اس کی زندگی کا دیا گل ہونے کو تھا اس میں پھر تیل ڈالا گیا اور فوراں سواری پہ بیٹھا اور اس کے بعد اس نے اپنی منزل کی طرف سفر شروع کر دیا اب یہ مثال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کر کے فرما میرے صحابہ اس بندے کی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہو جس کو مرنے پر یقین ہو گیا تھا کہ اب مروں گا اور آنکھیں بند کر رہا تھا مرنے کے لئے اور مرنے کے لئے تیار تھا پوری طرح اور پھر اس کو وہ سواری مل گئی اس کی خوشی کا کوئی اندازہ کر سکتے ہو کہ موت کے موں سے جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشی بڑی عجیب خوشی ہے بڑی عظیم خوشی ہے اور وہ قیفیت لفظوں میں کیسے بیان ہو سکے یعنی یہ عام انداز میں عام قفیات کو لفظوں میں بیان نہیں کیا رہا سکتا وہ تو بڑی خاص قیفیت تھی تو میرے محبوب علیہ السلام نے اس موقع پر یہ جملہ بولا اب تمہیں سمجھنے میں آسانی ہوگی جب یہ نبوی مثال سامنے آگئی ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فَاللَّهُ اَشَدْ وَفَرْحَمْ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ حَازَ بِرَاحِلَتِهِ جتنی خوشی اس بندے کو اپنی سواری کے مل جانے پر ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو خوشی اپنے بندے کے تائب ہونے پر ہوتی ہے اب دیکھئے ایک انسان گناہ چھوڑتا ہے پکی توبہ کرتا ہے اس پر رب زلجال خوش ہے مہربان ہو گیا ہے اب کتنی خوشی ہے مسار سامنے رکھیے اس خوشی سے تمہارے نزدیک کوئی خوشی زیادہ ہو سکتی ہے کوئی بندہ یوں باپس آیا ہو موت سے اور یوں باپسی ہوئی ہو کتنا وہ خوش ہوگا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے اور بالخصوص جو رب کو اپنے بارے میں خوش کرنا چاہے وہ کسی گناہ سے پکی توبہ کر لے رب زلجلال اس سے بہت زیادہ خوش ہو جائے گا محتشم سامن حضرہ یہ مضمون بڑا ہی دلچسپ اور لذیذ مضمون ہے اس کو سمیٹھتے ہوئے اب آخر میں البدایہ والنہائیہ کی وہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جس وقت حضرت عوح بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ابن افراہ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ ان کو پہلے معلومات تھیں کہ اللہ مسکراتا ہے اور بندوں پہ خوش ہوتا ہے لیکن ان کا انداز اور تھا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یدہی قربہ من عبدہی وہ کیا ادا ہے کہ جس سے بندہ اپنے رب کو ہنساتا ہے یعنی وہ کام کرے تو رب مسکرائے وہ کیا طریقہ ہے وہ کام کیا ہے کیسا انداز ہے کیونکہ ہر بندے کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طبیعت کے مطابق جواب دیتے تھے اب ویسے کام تو یہ بھی ہو سکتا تھا فرماتے رات کو تم تحجد پڑو اللہ مسکرائے گا لیکن ابن افراہ ایک ندر سف شکن اور شیر دل مجاہد تھے اب ان کے لئے انداز کچھ اور تھا جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل بتاؤ کہ جس کی وجہ سے میرا رب مجھے دیکھے اور مسکرائے جو عمل بندہ کرے تو خالق کائنات جلال جلال ہو اس کو مسکرائے دیکھے اور یہ بندہ اپنے عمل سے رب زلجلال سے مسکرائے ہٹوں کو وصول کر لے وہ عمل کیا ہو سکتا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا غمسہو یدہو فی العدو و حاسرہ فرمایا جو بندہ اپنے بازو ننگے کر کے اور اپنا بدن ننگا کر کے کفر سے ٹکرا جائے یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو رب دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے ہاسرہ کا مطلب کیا ہے کہ بدن پہ زرہ نہ ہو اور کوئی رکابت جس کی وجہ سے کافر کی تلوار رکھ سکے یا اس کی گولی رکھ سکے یہ بدن پہ نہ ہو یعنی بندہ شہید ہونا چاہتا ہے اور اس انداز میں باطل سے ٹکرا رہا ہے غمسہو یدہو اپنا ہاتھ وہ دشمن میں ڈال دے ننگا کر کے اور پوری طرح اپنے بدن سے زرہ بغیرہ اتار کے وہ باطل سے جب ٹکراتا ہے تو خالق کائنات اللہ جلال ہو اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو کیا ہوا فنازہ دیران ابن افران نے زرہ اتار دے پہلے پہ نہیں ہوئی تھی زرہ اتاری فقازہ فہا اور اس کو دور پھینکا یہ جو میرے رب کی مسکرات میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے میں یہ کیوں اس کو استعمال کروں یعنی اسباب کے لحاظ سے میں وہ اپنے اندر سے رہیت لانا چاہتا ہوں کہ جو رب میرا دیکھے اور مسکرائے لہٰذا زرہ اتاری آخازہ سیفہ اور تلوار پکڑ لی فقاعتالہ حق کا قتلہ اور اس قدر جہاد کیا اس قدر مجہدہ سے لڑے اور کافروں کو گاجر موری کی طرح کاٹتے گئے یہاں تک کہ رب زلجلال نے ان کو بھی شہادت اتا فرما دی سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز بتایا تھا یعنی یہ صرف پوچھنے والے ہی نہیں تھے اس پر عمل کر کے دکھانے والے تھے آج کا انداز کچھ اور ہے کہ جس میں ہم پوچھتے ہیں کوئی مسئلہ صرف ایک جس کو کہتے ہیں لذت لینے کے لیے یا محض ایک فارمیرک بوری کرنے کے لیے یا کچھ لوگ صرف جس کے کے لیے پوچھتے رہتے ہیں یہاں پر جو پوچھنے والے ہیں ان کا بھی انداز نڑالا ہے اور بتانے والی ذات جو ہے وہ کتنی بڑی کریم اور رحیم ذات ہے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا ہے محبوب الاسلام نے نسخہ بتایا ہے صحابی نے فورا فورا آسمایا ہے اور اسے دیکھ کے ہمارا رب مسکرائیا ہے یہ ایک چھوٹا سا گلدستہ تھا مسکرہتوں کا اور یہ روحانیت کا ایک گلشن ہے میرا رب مجھے اور آپ کو ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین